بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام پلیون کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر رمیز راجہ آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں کرکٹ اینالیسٹ ہے میں ان کو ویلکم کروں گا وسیل محسن ہمارے ساتھ ہے جی اسلام علیکم محسن صاحب علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہے پہلے تو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں اور اس کے بعد بات کرتے ہیں ایشیا کب کے فائنل کی ایک طرف سے دیکھا جائے تو کسی ہاتھ تک وہ پاکستان فیوریٹ ٹیم تھی وہ اس لحاظ سے بھی فیوریٹ تھی کہ بہت اچھا کھیلی ہوئی اگر آپ دیکھیں فرسٹ ہاف جو بولنگ کی پہلے دس آور میں سسٹی فائف رنز اور فائف وکٹ لیکن کیا سٹیٹیجی تھی ہمارے کیپٹن کی کہ اگلے دس آور میں صرف ایک وکٹ گئی اور سو سکور سے زیادہ سکور لگا آپ یہ دیکھیں ہمارے پاس ورلڈ کلاس بولنگ ہے اور اس کے بعد پھر آپ ڈیتھ آور میں کوئی وکٹ نہ لے سکیں اس سٹیٹیجی کے بارے میں کیا کہیں گے سب سے پہلے تو اچھا پرسٹ اپلے پاکستان کی پوری اس پر فارمس دیکھیں تو ہمارا اچھا کھیلے سپیشلی جب بھی ہم نے بولنگ کی ہماری بولنگ اور فیلڈنگ بھی بہت امپرووڈ نظرائی بلکل ہوتا کہ بابا رادم نے جب دیکھا کہ دس آوروں میں اٹھاون ہے اور پانچ آؤٹ ہیں اور بڑا اچھا موز تھا وہ جب افتخار کو لے کے آئے ان کے لیفٹ ہینڈ بیٹسمن کے سامنے بلکل تو انہوں نے وہاں پہ ایک آؤٹ بھی کر دیا لیکن سم ٹائمز آپ جو پارٹ ٹائم سپینر ہیں یا پارٹ ٹائم جو بولر ہیں انہیں کیوں لے کے آتے ہیں تب لے کے آتے ہیں سیچویشن کے اکارڈنگلی آپ دیکھ رہے ہوتے ہو یا نوملی ابھی آف سپینر تھے افتخار احمد تو وہ لیفٹ ہینڈ بیٹسمن کے سامنے لیکن جب انہوں نے آتے ہی ایک آؤٹ کر لیا تو ان کا کام تو ہو گیا تھا تو آپ کا مین بولر ایشیا کب میں سب سے زیادہ آؤٹ کیے ہوئے ہیں دو دفعہ ایشیا کب میں من آف دی میچ لے چکے محمد نواز اور ساری ہی میرے خیال قوم اس انتظار میں تھی کہ محمد نواز کو کب لے کے آ رہے ہیں محمد نواز کو بسیکلی جو ہے وہ صرف ایک آور کروانا اور وہ بھی آور جس میں انہوں نے صرف تین رنز دیئے آپ یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بابر آزم نے بیٹسن پیسز میں کپتانی اچھی کی لیکن اوورال ایک امیچور کیپٹنسی نظر آئی وہ کس طرح سے آپ اس میں دیکھیں کہ افتخار کو بہت زیادہ آور کروا دیئے اب لگی رہا تھا کہ جب افتخار آر سے زیادہ آور کروایا جا رہے ہیں تو شاید محمد اس نے ان کا پہلا والا سپیل اچھا نہیں گزرا تھا انہیں اپنے شروع والے دو آور شاید ان کو کم کریں گے اس کو کم کرنے کے لیے آل دو ان کا بعد والا سپیل بہت اچھا جیسے ہی انہوں نے کاؤنٹر اٹیک کرنا شروع کیا سن ڈنکن پلیئرز نے بڑا اچھا کھیل رہے تھے ہاسا رنگا اور راجہ پکشا تو بلکل ایک کمال کر دیوں بڑا کہتے ہیں نا کہ بائی دو بک ایک کھیلنے والے بیٹس میں ہیں ویری پلیزنگ ٹو دہ آئیز ہے اس ویل وہاں پہ ضرورت یہ تھی کہ آپ ہاری سروف کو لے کے آتے وہ جو پارما اور تیرما آور تھا ہاری سروف کو لے کے آتے اور اب بیس آور کی کتانی نہیں کرنی تھی آپ نے ان کو آل آٹ اٹیک جانا تھا اور گوئن فر دا کل جانا تھا اور ان کو وہیں وان ٹین وان ٹونٹی کے انڈر ہی آپ نے رسٹک کرنا تھا بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نسیم شاہ کو انڈ کے لیے کیوں بچایا تو وہ بیس ٹائم تھا آپ اس کو یوٹلائز کریں تو جب آپ ڈیفینسیو اپروچ میں چلے جاتے ہیں اور اپنے بیس آور والا جو ایک وہ فارمولا ہے اور وہ ایک یعنی آپ نے ان کو خود ٹائم دیا کہ آپ وکٹ پہ سٹے کرو سٹیبل ہو جاؤ وہاں پہ ٹی ٹونٹی آل آباؤٹ گیننگ مومنٹم اور پھر مومنٹم گین کرنے کے بعد اگلی ٹیم کو وہ ہی پہ آپ نے گو فردہ کل جانا ہوتا ہے بلکل بلکل لیکن ہمارے پاس پورے میچ میں دو تین جگہ پہ وہ ڈوانٹی جایا وہ مومنٹم آیا لیکن وی کوڈنٹ کیپٹالائز ڈیٹ مومنٹم ان دا میڈل وہ ہی پہ پھر آپ نے دیکھا کہ جب پریشر بیلڈ اپ ہو گیا انہوں نے آپ پہ اٹیک کر دیا پھر آپ کی فیلڈنگ میں جو ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے چاہے وہ ٹی ٹوانٹی ورڈ کپ کا جو سیمی فائنل سارا گینس استریلیا آپ کی جو فیلڈنگ ہے وہ پھر پریشر میں جو ہے پرابس کرتی ہے یہ بڑے بہت زیادہ پریشر میں بطلب کیوں آ جاتے ہیں بطلب ہمارے ون اف بیسٹ فیلڈرز لیکن پریشر کین تک در طول ٹو اینی ون اور وہ ہی ہوا اس دن کروشل موقع دو مومنٹم انہوں نے وین کر لیا ایک تو ان کا بیٹنگ مومنٹم بہت اچھا گیا لاسٹ والا جو تھا اور پھر سٹارٹ والا جو بولنگ مومنٹم تھا وہ انہوں نے بہت اچھا کیا پہلے ہی آور میں اگر آپ دیکھیں بڑا ریر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ پہلے آور میں بغیر کسی بول کے نائن سکور بورڈ پہ ہوں اور وہ ریکارڈ ہے تو ٹکنیکلی تو وہاں نہیں کرنا تھا 163 162 کرنا تھا تو اسی آور میں پاکستان کو یہ چاہیے تھا کہ وہاں ہی اس آور کو 20 22 23 کا آور لیتے اور اپنا ایک مومنٹم کو کیری کرتے لیکن انفرچنیٹلی محمد رسوان اور بابر آدم دونوں کے رول سمہو ایک ہی طرح کی ہیں ٹیم میں اور انفرچنیٹلی جب تک بابر آدم سکور کر رہے تھے ہمیں بہت سی جو ایپ تھے میڈل آرڈر تھا وہ نظر نہیں آرہا تھا لیکن یہ ایک بڑا گھنونہ خواب ہی ڈرونہ خواب ہی رسوان جو ہیں ایڈ ٹائمز وہ بہت سلو کھیلتے ہیں اور میں نے یہ تھواؤٹ اس پورے اپنے اشیق میں دیکھا ہوگا کہ دو تین بار وہ اتنا زیادہ ڈاٹ بول کھیلتے ہیں کہ دوسرے پلیئرز جو ہے وہ اپنی وکٹ کھو دیتے ہیں اس پریشر کو جو ہے وہ آور کم کرنے کے لیے ہمیں یہ لگا تھا ون ایٹی ون ہم نے آسانی سے چیز کر لیا تھا انڈیا کے خلاف اور نو ڈاؤٹ ہم سرلنکا کو تھوڑا ایزی لے گئے لیکن ان کی بالر اٹیک تھوڑا اچھا تھا ہاسا رنگا نے بہت اچھی بالرنگ کروائی سپن ان کا جو ڈپارٹمنٹ بہت اچھا ہے ایک جو اچھی بات لگی انہوں نے انڈ تک سپن ڈپارٹمنٹ کو اپنے پیچھے نہیں اٹھایا یہ پتہ نہیں کیوں غبرا جاتے ہیں کہ شاید آخری پانچ آور صرف فاسٹ بالر نہیں کروائے آل دو سکسٹین آور اتنا اچھا کروا کے گئے رضوان تین سکور صرف دی ہیں اور وہاں پہ ہمیں لگ رہا تھا شاید ایک دو سو آور اس سے اور کروانے چاہیے تھے اور شاید اس کا امپیکٹ یہ ہوتا کہ ہمیں شاید ایک ون ففٹی کے انڈر ہی ہمیں ان کو رسٹک کر سکتے تھے اس کا بڑا فائدہ ہوتا پہلی چیز اور دوسری بات اگر ہم کرے رضوان کی بیٹنگ کی تو رضوان کو جب ٹارگٹ ملا تو اس کو ایک رن ریٹ بھی مل گیا شاید اس کو اس طرح چلنا چاہیے تھا کیونکہ آپ دیکھیں رضوان اور افتخار تیرہ شرطین یعنی تقریباً چودہ آور کھیل کر آپ اسی سکور بنا رہے ہیں اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ باقی کے چھے آور میں نائنٹی رنز کیسے بنائیں پندرہ کی سپیڈ کے ساتھ کس طرح وہ باقی مینج کریں پھر وہ میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ ڈیٹیل میرا پوائنٹ آف یو یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گا وقت دیجئے گا اس میں اب بیسیکلی کیا ہے کہ اگر آپ دیکھیں پہلا میچ انڈیا کے خلاف جب ہم نے کھیلا 24 آگست کو ہماری بیٹنگ میں انٹینکٹ کی کمی تو تھوڑا ڈا ٹورنمنٹ ہی آپ کو نظر آئیے ایشیا کب میں اب انٹینکٹ میں کمی کی وجہ کیا ہوتی ہے اس کی ایک میجر مجھے ریزن ہی ہوتی ہے کہ جب آپ کو کانفیڈنس نہیں ہوتا اپنے لوئر میڈل آرڈر پہ تو آپ کا جو آپ کا جو سٹارٹ کرتے ہیں جو پلیر یا جو پاور پلے میں آ رہے ہیں یا جو اوپن کرتے ہیں ایننگز کو وہ شروع سے پھر تھوڑا دیرے کھیلتے ہیں وہ ذرا ٹائم لے کے کھیلتے ہیں اس طرح سے اٹیک نہیں کرتے تو اب کسی کو میڈل آرڈر سے تو آپ کو کانفیڈنس دینا ہوگا نا اپنے اپر آرڈر پہ یا جو آپ کے ٹاپ بیٹسمن ہیں کہ جی آپ کھل کے کھیلیں اگر آپ جلدی آؤٹ ہو بھی جائیں کہ تیزی رن بناتے ہوئے تو ہم نیچے سے سنبھال لیں گے لیکن انفورچنیٹی ہماری جو ٹیم سیلیکشن اسپیشلی ان دا میڈل اس میں بہت کام ہونے والا ہے ہمارے پاس کوئی بھی میڈل آرڈر میں ریلائیبل بیٹسمن نہیں ہیں فکر بہت اچھے بیٹسمن ہیں بابر بھی اس طرح سے نہیں پرفارم کر سکے ہوا کیا کہ ہمارا میڈل آرڈر زیادہ ایکسپوز ہوا ٹرورنمیٹ تین سے چار میچز میں ہم اپنے اوورس کو بہ مشکل پورا کھیل سکے بلکل 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 افغانستان بھلا میچ دیکھ لیں وہاں لیکن نسیم شاہ کا ایک وہ ہیرو ایک تو مدب ایک ہر بار یہ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ جب بھی یہ دیکھیں گے آپ اگر پہلا میچ دیکھیں جو انڈیا کے خلاف اپنے کلوز گئے تو دھانی نے ایک سو اٹھائیس پہ نو آؤٹ ہو گئے تو تو وان فورٹی سیون تک لے کے گئے تو آپ ہر بار اگر میڈل آرڈر کو دھائیسوں کے سٹائک ریٹ کے اوپر بیٹنگ کرنے کے لیے بھولیں گے تو چاہے وہ پھر دنیا کے بڑے بڑے ہارٹ ہیٹنگ اور تیز کھیلنے والے بیٹسمن بھی آجیں گے پیک آپ کہلیں کہ انڈری ریسل پیک جو آپ کہلیں کہ ان کے جو پیک گلن میکسویل یا جو بھی دنیا میں ہارٹ ہیٹنگ بیٹسمن ہے وہ بھی ڈائیسوں کے سٹائک ریٹ کے ساتھ جو ہے کبھی بھی نہیں کر سکتا تو اس میں یہ ایک سٹیٹیجی ان کی مطلب کمی دیکھنے کو ملی ساتھ کے ساتھ آپ دیکھیں کہ ہمارا جو میڈل آرڈر ہے اس میں بھی بہت ساری چینجز ہونے ایک مسلسل تسلسل کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ہیدر علی کی جگہ بنتی ہے آپ سب کو موقع دے رہے ہیں لیکن ہیدر آپ کو ایک بات بتاؤں آپ مجھے یہ بتائیں راجہ پکشا کو آپ نے دیکھا جہاں رکنے کی ضرورت تھی وہاں بڑا پروپر کرکٹنگ شورٹ بلکہ میں آپ سے ہاں مجھے پڑا یہاں میں کمپلیٹ کرنے کی جائے گا کہ روٹیٹ کیا سٹائک کو ڈاٹ بولز کم سے کم کھیلے لیکن جب دیکھا کہ اب ہم لانچ کر سکتے ہیں تیز کھیل سکتے ہیں تو پروپر کرکٹنگ شورٹس کھیل کی انہوں نے رنس کی ہے آپ اگر ان کی اوورول بیٹنگ کو دیکھیں ہمارے جو میٹل آرڈر میں بیٹس میں نے وہ ہارڈ ہیٹر یا آتے ہیں سر کہیں ان کا ہاتھ کہیں بلہ کہیں تو ہمارے آج کل کے کرکٹ میں آپ ہارڈ ہٹنگ جو ہے یہ سلوگرز جو ہیں وہ آپ کو بڑے کم دکھنے کو ملیں گے جن لوگوں کے سٹائک ریٹس اچھے ہیں جن پلیٹس کے جو اچھا کھیلتے ہیں وہ پروپر کرکٹنگ شورٹس کھیلتے ہیں میڈل میں آکے لیچے بھی آکے تو پاکستان شوٹ ڈیپ لی لوگ انٹو کے خوش دل کے ساتھ ابھی کسے چلنا ہے یا آسیف علی کے ساتھ اب کتنا آپ نے چلنا ہے یہ آسیف علی نے ہمیں تین چار میچز جتوائے لیکن دیکھیں ہر دن جو ہے وہ کبھی کبھی منڈے بھی آ جاتا ہے تو ہمارے ساتھ پھر اس دن سنڈے کو منڈے کی ہے بلکل ایسے جب محدود آور کا جو کھیل ہوتا ہے ٹی ٹوئنٹی تو اس میں جو چھے آور دیا جاتے ہیں آپ کو پاور پلے اس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ اس پاور پلے پر آپ نے زیادہ سے زیادہ میچ کو نکالنا ہے تو اس کی سٹریٹیجی ہماری ٹیم کو کرنی پڑے گی بابر ریزوان نو ڈاؤٹ بہت اچھا سٹارٹ اپ دیتے تھے لیکن اب وہ اس طرح نہیں کھیل پا رہے ہیں کیونکہ بابر آؤٹ آف فارم ہے ریزوان کے اوپر پریشر آ جاتا ہے ساتھ کوئی اس طرح ریزوان اپنے اینڈ پر ٹھیک کھیل رہا ہوتا ہے لیکن اس دن کچھ زیادہ ہی سلو کھیل گئے لیکن اپنے طور پر وہ بلکل ٹھیک کھیل رہا ہوتا ہے کیونکہ ریزوان نے جو سنگل ڈبل ہے وہ بھی ساتھ کے ساتھ کرنا ہے دیکھیں ہم ریزوان ریزوان نو ڈاؤٹ بریلینٹ وکٹ کیپر بیٹسمن دنیا میں شاید اس وقت ٹاپ وکٹ کیپر بیٹسمن کی سیرف رسٹ میں وہ آتے ہیں اگر آپ اس دن دیکھیں تو افتخار جنہوں نے ایک آور میں حسار تنگ کے سولہ سترہ سکور بھی بنائے چکا بھی مارا چوکا بھی مارا بڑا چاہ کھیلے اکتیس گندوں پر بتیس کیا انہوں نے دو تریقے آپ کو دیکھنے کو ملے ڈاٹ یا چلا دی اب کرکٹ میں جب تک آپ سٹرائک کو روٹیٹ نہیں کریں گے جب تک آپ میں تیز بھاگ کے سنگل ڈبل لیں کریں گے اب بڑے گراؤنڈز ہیں دبائی کے اگر آپ نے آگے اسٹریلیا میں ورڈ کپ کھیلنا ہے تو وہاں پہ بھی آپ کو بڑے بڑے گراؤنڈز میں لیں گے آپ اگر غور سے دیکھیں افتخار کی انڈنگز کو بول بائی بول دیکھیں ڈبل بھاگتے ہوئے گھبر آ رہے تھے which shows کہ فٹنس میں جو ہے وہ پرابلم ہے آپ کے پلیئرز ایک سرٹن ٹائم کے بعد آکے ان کی فٹنس ساتھ نہیں دیتی اگر آپ نے انٹرنیشن کرکٹ کھیل لی ہیں اگر آپ نے کمپیٹ کرنا ہے اچھا پرفارم کرنا ہے you have to be a brilliantly fittest player in the world آپ کو بیسٹ چونکہ آگے ورڈ کا پار ہے تو افتخار کی position کو بھی میرا خیال ہے time has come کہ ابھی ہمیں ان کو دیکھ لینا چاہیے it's been four to five years وہ cricketing circle میں کھیل رہے ہیں ہم ان کو کھیلتا دیکھ رہے ہیں لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی impressive اس طرح کی ان کی کوئی چیز ہے نہ تو strike rate نہ ہی اگر آپ ان کے match کو finish کوئی کرتے ہوئے اگر آپ ان کے 31 پر 32 دیکھتے ہیں تو وہ بھی ان کو ایک عورت ملا ہے it's better we invest in the younger lot آپ دیکھیں نا شان مسود اس وقت کسی بھی format میں کسی بھی number پہ آپ کھلائیں وہ open پہ بڑا اچھا کر رہے تھے محمد وسیم جو چیف سلیکٹر ہے انہوں نے بولا کہ ہمیں اس وقت open یا جو اوپر والی تین سلوٹس ہیں وہ ماری فیکٹ ہے ہمیں number 4 number 5 پہ batsmen چاہیے انہوں نے سے ہوں کے دمیسٹک میں پانچ ففٹیز کر دیں آپ کے ناشنل ٹی ٹوان ٹی میں number 4 پہ آکے کھائے اکہ آہ he is to me i might be wrong لیکن مجھے یہ لگتا ہے بڑے کانفیڈین سے he is a fittest player he is a very good traditor اے ایک بیش سمجھ دار اہ he is a very educated crictor very rare to finduesto انurgرک ویڈیز کھائیے سٹائک کو بڑا اچھا روٹیٹ کرتے ہیں سنگل ڈبل بڑے اچھے بھاگتے ہیں تو میرا خیال ہے انگلنڈ والی سیریز میں آپ کے پاس اب یہ سات میچ ہے پھر آپ کے پاس ٹرائے نیشن میں چار سے پانچ میچ ہے تو وائی نوٹ دیوٹ ٹرائے ٹو شان مسود ایڈ نمبر خور اور بھئی اگر آپ نے بیس سکے سال کا لڑکا ہے ایدر علی آپ ان کا ڈیبیو دیکھیں آپ کے اس مجھے بردار بیس میں یاد ہے پاکستان نے جب انڈیا میں گیا وہ ٹی ٹونٹی میچ تھا دوسرا ون نل پاکستان ڈاؤن انڈر تھا اس دو میچوں کی ٹی ٹونٹی سیریز بلکل تو ریزوان پہلی یہ دوسری کیم اس میچ میں زیرو پہ آؤٹ ہو گئے تھے اپنی ڈیبیو پہ انہوں نے بہت تیز 50 سکور کیا تھا ہیدر علی لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاس ٹیلنٹیڈ پلیئر آتے ہیں بڑا اچھا اپنے کریئر کا سٹارٹ کرتے ہیں لیکن سیڈلی سب سے حیرت کے بات یہ کہ ہیدر علی جیسے پلیئر پہ انہوں نے اور لاسٹ ٹری میچے اگر آپ نکال کے دیکھیں ہیدر علی کے لاسٹ ٹری میچے اگر آپ نکال کے دیکھیں تو آؤٹ آف دوس ٹری میچے ٹو ان کے جو ہے وہ فیفٹی پلاس ہے اور من آف دی میچ ہے تو اگر آپ نے اپنے پلیئر کو ڈیویلو نہیں کرنا کانفیدنس نہیں دینا ویل یوں یوں مانٹ بی تو وہ پھر جب آئیں گے تو وہ پھر انٹینٹشو نہیں کریں گے ٹائم اس کام کہ آپ تھوڑی مچور ٹیم سیلیکشن کریں ان لوگوں پر انویسٹ کریں جنہوں نے آپ کا فیوچر جو ہے وہ سیکیور کرنا ہے آن تا پیپر شید اٹھائیسون اتیس سال کے جو ہے افتخار احمد آپ کو نظر آتے ہیں لیکن اپنی ایج سے بہت زیادہ لگتے ہیں کچھ کرٹنگ سرکلز میں تو یہ بھی سننے کب ملتا ہے کہ وہ چالیس سال سے زیادہ ان کی ایج ہے تو وہ نظر بھی آتا ہے ان کی فٹنس سے دوسری طرف سے اگر ہم دیکھیں تو فٹنس لیول دیکھیں تو شویب ملک کا دبردست فٹنس لیول ہے دیکھیں میں میں نو ڈاؤٹ اس دنیا بھر میں شویب ملک کے ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں سیکنڈ ہائیس ٹرینز ہے لیکن میرا اگیاں پر ایک سوال ہے ہم نے ہر بار ورڈ کپ سے پہلے شویب ملک کو اگر واپس لانا ہوتا ہے وہ غلط ہے تو پھر اس سے پہلے ہم آپ کو پہلے یوٹیلائز کریں ہم نے اسیہ کبھی یوٹیلائز کیل نہیں کیا بیسٹ سوٹڈ وکٹس فور فور اپلیئر لائک آز دو ان کا ریکارڈ آسٹیلیا میں ٹھیک نہیں ہے لیکن میں میں اگر آپ میرے سے پوچھیں تو آئے وڈ گو ویڈا ینگر پلیئر رادر دن شویب ملک یہ ایک تھوڑا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے فیوچر پر انویسٹ کریں اگر آپ ہمیشہ آخر میں آکے کبھی بھی کوئی بڑا ٹورنمنٹ آرہا ہوگا اور دوبارہ شویب ملک اور محمد حفیظ اور اپنے چالیس سال والے آپ کے نئے بابے جو کرکٹرز کیا ہوں میں جائیں گے وہ وقتی جو پر آپ کو جو فائدہ دے گئے آپ اپنے جو ینگر پلیئرز ہیں the players like شان مسود the players like heather ali the players who are coming in the ranks کل میں دیکھ رہا تھا to your younger lot اور آپ کے جو ینگ پلیئرز ہیں ان کو آپ گرون کریں تاکہ ابھی اگلے سال آپ کو پتے انڈیا میں فیفٹی ورز ورڈ کپ بھی آنے تو شان مسود can be a solution to that as well پر ایک تو یہ ایک بڑا اچھی چیز یہ ہے کہ وہ left hand batsman ہیں middle order میں بہت اچھا middle order میں وہ right left کا جو ایک کامبینیشن ہے وہ بڑا اچھا فائدہ دے سکتے ہیں تو I think time has come کہ ہمیں کچھ mature اور کچھ brave decisions لے جاؤں گے it's better to lose or better to learn with a younger lot rather than experimenting with the older players ان کو ہمیں ہمیشہ سے دیکھا ہے بہت کرتے ہیں فخر کی فخر کا آپ future کیسے دیکھتے ہیں فخر کی performance دیکھئے فخر no doubt بہت بڑے میچز کے مدب میچ بینر ہے اچھے پلیئر ہیں out of the form ہے آپ فیلڈنگ میں بھی دیکھ لیں بیٹنگ میں بھی دیکھ لیں اور اب last 2 جو اننگ سی بڑی important اننگ سی پھر لنکا کے ساتھ میچ میں فخر کی performance آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے آنے والی سیریز میں ابھی ہمیں مزید فخر کو چیک کرنا چاہیے یا پھر world cup میں فخر کی جگہ نہیں بنتی فخر کی جگہ اگر نہیں بنتی تو شرجیل کا نام بہت زیادہ آ رہا ہے شرجیل کی کل کی سنچیری کیا بھی ذکر کروں گا لیکن اگر آپ کل کی سنچیری ذکریں تو چار سے پانچ کیچز ان کے drop ہوئے جو کہ انٹرنیشنل کرکٹ میں ایسا نہیں ہوتا تو اس بارے میں بات کر رہے ساتھ میں یہ بھی بزا دوں کہ رمیز راجہ جو میچ فکسنگ کا تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہو تو اس کو رمیز راجہ preference میں اگر یہاں پہ آپ سے ایک چیز شیئر کروں رمیز آپ کے ہمنام بھی ہے رمیز راجہ پاکستان کی ٹیم میں سب سے پہلے آپ کا ایک تو شرجیل والا question میں آپ کو ایک بات بتاؤں آپ نے فخر پہ بہت invest کیا he has been playing since 2016 چیمپین ٹروفی میں آئے 17 والی چیمپین ٹروفی میں it's been 5 years and he has been a big match player ever since he has came into your team جب سے آپ کے ٹیم میں آئے آپ نے جب ایک پلیئر پہ اتنے انویسٹ کیا ہوتا اور ایک اور چیز آپ کو شیئر کرو ہم پلیئرز کو خراب خود کرتے ہیں ہمارا اوپن پہ بڑا اچھا پرفارم کر رہا تھا وہی پلیئر آج اوڈی اے میں one of the highest averages in پاکستان پچاس کی ایوریج ہے اس کی اوڈی آئے میں 9-10 اس کے سو ہیں پچھلے پانچ سال میں اتنے کسی کے نہیں ہے آفٹر بابا رازم اور اگام علاق in your ڈی اے سلوڈ پرابلم یہ ہے کہ جب آپ اوپننگ بیٹس مین کو ون ڈاؤن لے کے آئیں گے وہ دو کے اس ٹورنمنٹ میں اس کشیا کب میں بھی ان کو پاور پلی میں باری کا موقع نہیں جب اوپر سے ایک آؤٹ ہوتا ہے تو پریشر آتا ہے اور یہ پریشر ابزارب اور فکر زمان is a kind of بیٹس مین کہ وہ ون ڈاؤن پہ آگے یا ٹو ڈاؤن پہ آگے اننگز کو کنسٹرکٹ نہیں کر سکتے ان کا گیم ایک نیچرل گیم ہے فری فلائنگ گیم ہے جب آپ ان کو آگے کہیں گے کہ اوپر سے آؤٹ ہوگے اور آپ انکر کریں اننگز کو مشکل ہو جاتا ہے دس میں سے نو بار وہ نہیں کر سکیں گے مجھے نہیں لگتا یہ ٹیم اتنا ایکسپیریمنٹ کرے گی یا اتنا بریو ڈسین لے گی آپ نے دیکھا ورڈ کب جو سمی فائنل تھا ورڈ کب کے سمی فائنل میں چودھویں آور پہ آئے تھے 14-15 آور میں آئے تھے فخر زمان اور انہوں نے بڑا تیز آسٹریلیا کے خلاب مچھل سٹوک کو بڑے اچھے چھکے مار کے سمی فائنل میں اگر آپ نے فخر کو اوپن پہ نہیں کھلانا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فخر اور بابر کے ساتھ ہی کانٹینیو کرنا چاہیے پچھلے ایک ڈیٹ سال سے وہ اچھا پروفارم کریں اس نمبر پہ تو فخر کا پھر یہاں پہ آصف علی والا یا خوش شاہ والا رول بنتا پھر آپ فخر کے ساتھ زیادتی کریئے پھر آپ بہتر ہے کہ آپ کسی موکہ کریں بہتر کہ بہتر کسی موکہ کریں بہتر لوگ یہ بھی کہتے ہیں بابر کو دل بڑھا کھنا چاہیے کولی بھی اوپننگ کرتا تھا بابر کو چاہیے ون ڈاؤ آج کرکٹ میں آپ کو فلیکسیبل ہونا پڑتا اب سننے میں آرہا کہ محمد ریزوان کو سات میچ کے لیے ریس دیا جائے گا کچھ فٹنس کے بھی اشیوز ہیں اور اپ پاس موکہ ہے آپ فخر کو از اوپن کھلا کے دیکھ اچھا پرفار کرتے تو بابر آزم 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 جو کامبینیشن ٹرائے کرنا جو ایکسپیریمنٹ کرنا ہے آزم 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 مجھے مجھے یہ لگتا ہے کہ شرجیل کو بھی ٹرائے کر لے مجھے یہ لگتا ہے میری رائے اس سے مختلف ہے دنیا گھر میں اگر آپ فٹ نہیں ہیں اگر آپ آزم آزم پاکستان پچز پہ پاکستان کے ان بولنگ اٹیک سارے مین پلیئرز مین بولرز یا تو آپ پاکستان کی ٹیم کے ساتھ ٹرائیول کر رہے شرجیل میں مانتا ہوں جو لوگوں نے آپ کے ساتھ پاسٹ میں سنسیریٹی نہیں دکھائی ہے نا شرجیل کے ساتھ نہ جائیں شرجیل سے بہتر شان رزوان اور شام سود اپن کرتے ہیں تو پرفارم کرتے ہیں پلیئرز آپ کو اپنی فائنل الیون پکی کرنی ہے انہی ساتھ میچ میں کرنی ہے اور جو بھی اپنا کامبینیشن بنانے آپ نے ایک کامبینیشن پلان اے پلان بی انہی سیون میچ میں بنانے سو دیڈ ونس یو ریش ٹو نیو زی لینڈ ٹرائ نیشن ٹورنمینت یور ٹیم شوڈ بی اپ این ریڈی اور پھر وہ نظر آنی چاہیے پھر اس کے بعد اگر آپ ہار جاتے ہیں اس کے بعد اگر آپ اچھا پرفارم نہیں کر پاتے تو ایٹ لیسٹ آپ کو یہ کانفیڈنس ہوگا کہ ابھی ہم اپنا بیسٹ پلئنگ الیون نہیں کھلا رہے اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم کم بیک کرے گی ابھی بھی برا نہیں کھلے گی فائنل کھیل کے آئی آئی ایشیا کپ اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایک جیتا ہوا میچ اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے کہ ٹیم مینجمنٹ ضرور اس بارے میں سوچے گی بیسٹ ٹیم انشاءاللہ ہمیں دے گی تینکیو سو مچ وسیع المحسن صاحب آپ ممارے ساتھ بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ بات کر کے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے ناظرین آپ سے بھی ہوگی پھر ملاقات اپنا بوسرا رکھے گا خیال اللہ حافظ فی امان اللہ